موسیقی الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیه واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اثرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الَّذِي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سِيِّدِنَا مُولَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ مختصر حمد و صلاة کا بعد اج جو اسان جو موضوع میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے موجزہ میراج کریں اینکیں واقعی تھیو اُنہ میں حکمتوں کےڑیوں آئیں سفرِ میراج جا گھنہ مرحلہ آئیں سفرِ میراج میں اسان کے چھا سبق ملیو سفرِ میراج اے موجزہِ میراج ما اسان کے کیڑیوں نصیحتوں ملنٹیوں اُنہوں تیج مختصر وقت میں گا لائیں داسے سبق ہاں پیریں جکہ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ آیت سگوری نازل فرمائی اُنہ میں ارشاد فرمائیو پاک آہِ وَعَذَات جہ رات جو سیر کرائی پنجے خاص بانے کے رات جے مختصر حصے میں تاکہ ہونکے پنجوں نشانیوں دیکھا رہے ہنہ آیت سگوری میں موجزہِ میراج کے شروع کرن کام پیریں اللہ تعالیٰ جو کو لفظِ ارشاد فرمائیو اُوہِ اَحِ سُبْحَان لفظِ سُبْحَان میں جی کے بے شمار حکمتوں آہِن اُنہ ساں گلو گد ہکڑی خاص حکمت جی کا غور فکر انتدبر کھا پوئے نتیجتاً سامو آئی اللہ تعالیٰ پنجے پیارے حبیب جے موجزہِ میراج کے بیان کرن کام پیریں جو کو لفظِ ارشاد فرمائیو اُوہِ اَحِ سُبْحَان اور سُبْحَان جو کو لفظ آہِ اِنہ جی مانا آہِ پاکیزگی پاکی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے تمام گھڑوں پسندیدہ آہِ اللہ تعالیٰ جو پسندیدہ یہ لفظ آہِ جیئے بخاری شریف این دیگر حدیثِ کتب میں حدیث شریف وارد تھی کلمتانے حبیبتانے با کلمہ ایرائن جیئے اللہ تعالیٰ جا محبوب کلمہ ایرائن خفیفتانے علل لسانے زبانتِ حلقہ سقیلتانے فی المیزانے لیکن میزان میں قیامت جیدین جیدین میں انہوں کے توریوں میں دو تو انہوں جو وزن تمام گھڑوں دو با کلمہ ایرائن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انہوں میں بھی سبحان جو لفظ شاملہ ہے یعنی سبحان جو لفظ اللہ تعالیٰ کے محبوبہ ہے ایرائن مونے ایسان جیرمال نماز پڑھوں تھا نماز میں سبح خان پیرین جی کا آسان دعا پڑھوں تھا خانہ انہوں میں بھی پڑھوں تھا سبحانک اللہم یہ تبھی سبحان جو لفظ اللہ تعالیٰ جی عبادت جی شروعات میں سبح خان پیرین اللہ تعالیٰ جی پاکیزگی یہ سبحان جو لفظ اللہ تعالیٰ پنجے پیارے حبیب جے موجزے میراج کے شروع کرنکہ پہنی جو کو لفظ ارشاد فرمایو اوہو سبحان جو جو ہی لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ اکمہ تمام لفظن میں محبوب ترین لفظ اے جہاں جو ذکر کہو ونیت ہو وہ شخص بھی وہاں ذات بھی اللہ تعالیٰ جی محبوب ترین ذات اے جے کو موجزو بیان کرتو بجے جے کو انعام اے اکرام اے اعزاز بیان کرتو بجے ان آیت سگوری میں وہ موجزو بھی عظیم اے وڈو شان اے مانوارو اللہ تعالیٰ جو کو پنجے پیارے حبیب کے عطا فرمائو انہ کرے انہ موجزے کے بیان کرنکہ پہنی اللہ تعالیٰ پنجے پیارو کلمو پنجے پیارے حبیب جے لائے پیارے اے خاص موجزے جے بیان میں اللہ تعالیٰ سبحانہ جو لفظ ارشاد فرمائو تاکہ اندازو تھے تجیئے ہی ذات موجی محبوب آئے انہ جے جو جکو ذکر آئے وہ بھی محبوب آئے اے انہ جے ذکر جی جکا شروعات آئے وہ ابھی اللہ تعالیٰ جے محبوب لفظ ساں آئے انہ کھاں علاوہ اگتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائو جہاں رات جو سیر کرائی سیر تا نہیں ہے جو تھین دیا ہے رات جو کیڑی سیر تھین دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تے پنجی شان پنجی عظمتیں پنجی قدرت لکھارن چاہے تھو عام انسانیں بانہا سیر اے سفر خاص طورت سیر جلائے روشنی جا محتاج ہوندہ آئے رات جو سیر صحیح طریقے ساں اگر کو باغ میں سیر جلائے وہ نہیں رات جو سیر نہ تو تھی سکے کما حق کو ہو انسان محضوظ تلزز حاصل نہ تو کرے سکجے انہ جی خوبصورتی کے نہ تو رسی سکے انہ میں جی کے گلائن انہ میں جی کے بوٹائن انہ میں جی کے خوبصورتی آئے لیکن روشنی میں دین ہیں جو شام جے پہرے میں سبو جے پہرے میں انسانوں کا محضوظ تھی دو آئے یہاں محتاج کی اسان انسان انجلائے آئے اللہ تعالیٰ پنجی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں سیر کرائی تاکہ مانون کے خبر پوے تو روشنی جا محتاج تمام انسان تھی سگن تھا لیکن جو پیار و محبوب وہ روشنی ہے جو بھی محتاج کو نے بلکہ تمام روشنی محمد مصطفی جو محتاج آئے اللہ تعالیٰ رات جے وقت رات جے پہرے میں بیگال رات اسرہ جی مانا عربی میں آہے رات جو سیر لیکن اگتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے لیلن لیل بھی رات کچھ مند آئے انہ جے کرے تاکہ یوں بھی اعلان تھی منجے تب پوری رات جو سیر کون ہو بلکہ رات جے ہکڑے ننڈڑے تھورڑے حصے جو سیر ہوئے ہنہ دنیا میں وہ وقت ننڈڑو ہو مختصر ہو قلیل ہوئے لیکن جنہیں ہنہ دنیا کھان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکتا ہنہ کائنات کھان ہنہ زمین کھان ہنہ اسان جے نظام شمسی نظام فلکی کھان تب وہ وقت رات جے قید کھان آزاد تھی ویا اللہ تعالیٰ جی بارگاہ میں سندن گزارے ناظرین کرام سائی کھان پہنی عرض پہ قیم سفرِ میراج موجزِ میراج اللہ تعالیٰ پنجے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کھان ٹرے سال پہنی عطا فرمائے این اوہو سال جکو ہو وہ لکھہ وارو سال ہو لکھہ وارو سال کی سندن چاچو حضرتِ ابو طالب رضی اللہ عنہ سندن جو بھی سال انا کھان پہنی اما خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ جو بھی سال اے انا کھان بھی پہنی ہوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سندن ڈاڑے مبارک جو وسال انا کھان پہنی نینڈہ پیڑے میں امڑ جو وسال حضرتِ آمینہ اے سندن پیٹ میں ہی ہویا آنیا تھا والد سگورے حضرتِ عبداللہ جو انتقال واری انہیں پس منظر میں جنہیں سبہی وجہ رشتے وارا ہنہ دنیا کے چھلے ویا کفار اے مشرقین جو جو کو ظلم اے تشدد ہیں بربریت وہاں ودھن دی وئی انہیں جی انتہا تھی وئی حضور علیہ السلام خاموش ہیں انہیں جی ظلم انہیں جی ستم اے انہیں جی پریشان ہیں کھاں اے بیو جو کو ہی جو کو ڈکھا ہے ویجھنن رشتن جی ونجھن جو انہیں ڈکھا جو صدموں تمام گھنوں پہ تو اللہ تعالی انہیں ڈکھا ہے انہیں صدمے کے دور کرن جی لائے ہکڑی اہڑی نعمت عطا فرمائی تاکہ ہمیشہ ہمیشہ جلائے ہی ڈکھ ختم تھی ونجھیں اے اہڑی پنجے پیارے محبوب کے خوشی عطا فرمائیا جو کو پوری زندگی انہیں خوشی اقسان وہ جو پیارو محبوب محضوظ تھی دو رہے اے واد دنیا جی خوشی کون ہوئی بلکہ اللہ تعالی انتظام فرمائے ستاوی رجب المرجب پنجے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اللہ کھاں بیت المقدس اے بیت المقدس کھاں صدرت المنتہا صدرت المنتہا کھاں پو پنجی خاص بارگاہ بارگاہ میں گھرائے کرے اے بلا حجاب بغیر کہیں پڑھ دے جے بغیر کہیں حجاب جے اللہ تعالی پنجو کلام بھی عطا فرمائو اے براہ راست پنجو دیدار بھی پنجے محبوب کھی عطا فرمائو ہی وہ عظیم نعمت آئے جے نعمت جے سامو دنیا جی تمام نعمتوں ہیچ اے مختصریں قلیل آئیں ننڈڑیوں آئیں اللہ تعالی جو دیدار ایک خاص بانے جے لائے انہ کا ودیک بھی دنیا میں کا نعمت نتیسی سگے جنت کے بھی جو کوئی اعزاز ملیوا ہے وہ نہیں کرے اعزاز ملیوا ہے جنت میں جنت تھی ان کے اللہ تعالی جو خاص براہ راست دیدار اتا تھی اندو انہ دیدار جی اتا جے نتیجے میں جنت جو مقام سب نی جگہ ان کا بلند امبالہ تھی چکا ہے انہم آسان کی یوں بھی سب ملے تو تججے کو انسان ڈکھا واری زندگی گزارے ڈکھے تکلیف جو مقابلوں کرے ہر وقت ہر گھڑی ہر نی ہر رات سختے ان کے برداشت کرے جہ تری گھڑی سختے ان کے برداشت کردو اللہ تعالی انہ کے انعام بھی اترو وڑو عطا فرمائی دو جہاں کا سختی نہ لٹھی آئے جہاں کا پریشانی نہ لٹھی آئے جہاں مسائل کے فیس نہ کروا ہے جدو جہد نہ کریا ہے اسٹرگل نہ کریا ہے انہ کے انعام بھی کون ملن دو جہاں کو پریشانی ان کھاں گزری اے تمام مسائل مشاکل کے فیس کرے زندگی میں اگتے ودیت ہو اللہ تعالی انہ کے انعام بھی اترو وڑو عطا فرمائی دو حضور علیہ السلام جنجی پور بارک لسو کیڑے نمونے زندگی گزاری اللہ تعالی پہ انعام بھی اڑوی عطا فرمائی دو اجساں اگر پنجی زندگی کے اہڑو مسروف بنایوں اے مسائل کے فیس کرن جی پنجے پانا میں عادت وی جھوں اے دینی رات صبح شام پنجے دینی اعتبار سان دنیاوی اعتبار سان معاشی اے معاشرتی اعتبار سان پنجے اخلاقی اعتبار سان اگر ہوئے ذمہ داریوں نے بھائیوں اے لکھے تکلیف کے پرداشت کے ہوں اللہ تعالی انہ جو انعام بھی حضور علیہ السلام جنجی انہ موجزہ میراج جے صدقے نتیجے میں اساں کے بھی ایک وڈو مقام مرتبو عطا فرمائی دو حضور علیہ السلام حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ جے کسدن سوٹ رہوئی گھر میں آرام فرما تھا جبریل امین کے اللہ تعالی موقع لیو تو مجھے محبوب کے پیغام دیو ملاقات جلائے منتظر آیا حضور علیہ السلام بیدار تھا غسل فرمائیوں جنت میں ایک برراک برراک عربی جو لفظہ ہے انہ جی واحد برق آہے سنگیولر انہ جو پلیورل جمع برراک یعنی بجلیوں جو مجموع ہو تمام گھڑیوں بجلیوں جنہیں گھڑے تھے تو انہ کے برراک چاہے و ویدو آہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام اجیسا فخر کند آئیوں اسامت ہی برانڈ گاری جو ہی برانڈ آئے اسامت ہیتری مہانگی گاری آئے وڈے میں وڈو آلہ اہدے وارو فخر کند آئے مکہ ہی لگزری گاری میں للا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پنجے محبوب کے اہڑی سواری اتا فرمائی جکہ قیامت تائیں کوئی استعمالی نہ تو کرے سکے بجلی جے متھاں سواری حضور علیہ السلام بجلی جے مجموعے جے متھاں سوار تھا اے بیت اللہ کھاں مسجد حرام جو سفر شروع تھے رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بخاری شریف جہدیس پان فرمائیں تھا جن امام موسیٰ علیہ السلام جے قبر کھاں گزریس ہوئی صلی فی قبر ہی پنجے قبر مبارک میں سلات پڑھن پیا ہیانے سلات میں مراد اگر نماز بٹھ جے تو نماز پڑھن پیا اے سلات میں مراد درود بٹھ جے تو مطلب یہ تھیں دو جنہیں حضور علیہ السلام ہوتاں لنگھر لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پنجے قبر میں استقبال جے لائے بیہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام مقلن لگا پان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیت المقدس پہتا تمام انبیاء علیہ السلام تے موجود ہیں سندرن استقبال جے لائے وہ راکھے روکی ہوئے ہو وہ راکھے بدی ہوئے ہوئے ہوتے سائن جن تشریف وٹھی آیا سبنی نبیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اقتداء پیروی میں نماز ادا کئی حضور علیہ السلام سبنی جا امام بڑیاں آئیں انہیں یہ کرے سندرن لکب ملیو امام الانبیاء جو جو انہ رات سبنی نبیان جی پانک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن امامت فرمائے حکفقی مسلوبی عرض کندو علا امام وہ شخص تھی دعا ہے پیشواء وہ تھی دعا ہے جے کو علم میں عمل میں سبنی کھا ودھیکیں برتریں آلائیں افضل ہو جے گویا کہ سبنی نبیان حضرت آدم علیہ السلام کونٹی حضرت عیسی علیہ السلام تھیں پوئیوں اقتداء کرے گویا کہ یوں بھی اعلان فرمائے چھلیو اسان سبنی ماں مان مرتبے علم اقل دانائی فہم اللہ تعالی جی بانہائپ میں سبکا ودھیک جکا ذات آہے و اللہ تعالی جو پیار و محبوب محمد مصطفیٰ ہے اسان سبنی انہ جی پیر بھی کندڑ آئے اتا ہوں فراغت تھی سفر مراج جو بیو مرحل شروع تھے اے سفر مراج میں بیت المقدس کھا آسمان دا سفر شروع تھے جبریل علیہ السلام گرد آئیں پیر یوں آسمان عضرت آدم علیہ السلام موجود آئیں دروازو آسمان جو کھڑکائے ہوئے ہو حدیث شریف میں کھڑکائے ہوئے ہو اندروں آواز آئے ہو کیر مان جبریل توسان گڑ کیر آئے موسان گڑ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں پان کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشتے گھرائے ہوئے 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 مرحبا مرحبا دروازو کھلیو جیئے دربان انتظار میں بیٹھو اندھو آئے تجھ کو خاص شاہی مہمان اچھی رہو آئے انہ جی استقبال میں انہ جی احزاز میں گویا کے فرشتو احزاز میں بیٹھو ہو سائن جن اندر تشریف اٹھی آیا آسمان جی دروازے کھا انہیں سلام مرض گئے ہو انہیں استقبال کہیں حضرت آدم علیہ السلام موجود ہویا تعارف کرائے ہوئے ہو حضور علیہ السلام جن کے انہوں نے سینے سے لگائے ہو انہیں پنجن خاص دعام سا حضور علیہ السلام جن کے نوازے ہو بے آسمان تے ٹرین آسمان چوتھیں پنجن چھیں آسمان تے حضرت ای موسیٰ علیہ السلام سا ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام جن نے پانجن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم کے لٹھو تا اکھن مبارکن ما لڑکا وہی آیا گویا اکچمر لگا یہ وہی نبی آئے جہن جی امت کھے موجی امت تے فضیلت لینی وہی آئے یہ وہ شان عظمت وارو نبی یہ دے مان مرتب وارو نبی انہیں بھی استقبال کہو حضور علیہ السلام جن کے دعاون سا نوازے ہو ستیں آسمان تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سندھن ڈادے سائیں سام ملاقات تھی انہیں استقبال کہو دعاون سا نوازے ہو انہیں کہا پو صدرت المنتحہ یعنی ہن سفر جو بالکل جو آخری اسٹاپ صدرت المنتحہ اتے سبنی ملائکن ارز کئیو اللہ سانتوں جی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی زیارت کرانے چاہیوں تھا حضور علیہ السلام اتے پہتا اللہ تعالیٰ پنجے محبوب جی زیارت اتے سبنی فرشتن کے عطا فرمائی سبہی فرشتہ بھی اللہ حجے محبوب جی دیدار سانس سرفراز تھا پہریاں ساں گالائے رایا ہو جاں سے صدرت المنتحہ پان کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ٹریوں مرحل و سفر جو صدرت المنتحہ کہاں آگتے شروع تھے جبرائیل علیہ السلام اتے بھی ہی ریا سائن جن فرمائیو اگتے ہلو تمہاں میں زبان آئے ہو بٹھڑا آئے ہو یا رسول اللہ انہاں مکاں مکاں ہکڑو پر بھی انمیلتن ہکڑو پر بھی اگتے و دیس تمہن جاں پر سڑی خاک تھی اللہ تعالیٰ جی انواریں تجلیات سا جیتے جبرائیل علیہ السلام نور وارو فرشتو بھی ہے تو انہاں کھا آگتے سفر اللہ جی محبوب محمد مصطفیٰ جو شروع تھے تو انہاں کھا آگتے جی سفر شروع تھے کئی مرحلہ آیا بالآخر وہ مقام جنکہ مقام بھی نہ تو چاہیے سکجے لا مکان مکان ختم نیہ رات جی قید ختم جہان کائنات جو نالو ختم لا مکان اللہ تعالیٰ پنج پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنجزات جی ایتری وے جڑائی اتا فرمائی سور نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیو فکان قاب قوسین او ادنا جیترو بن کمانن میں فاصلو ہون دعا ہے ایترو یا انکھاں بھی گھٹ فاصلو رہ جیوئےو امام فقر الدین نے راضی ہی تے فرمائیں تھا بن کمانن جو فاصلو اللہ تعالیٰ کمان جی مثال چھو اتا فرمائی یو اشارہ ہوئیو تا عرب میں یا عادت ہوئی تا جنہیں پنج دوست این دشمن جو اعلان کرن مقصود ہون دو کیسا اتحادی تھین دا ہویا تا سبنی کے گھرائیو بھی اندو ہو وہ بھی سردار میدان میں بھی ہی پنج جی پنجی کمان کے ملائن دا ہویا این حک دم تیر چھلین دا ہویا این سب بھی مانو رسن دا ہویا بینی قبیلن جا گویا کہ یہ اعلان ہون دو ہو یہ بھئی جی کمانو آئن یہ ملی وئیو آئن بینی سردارن جو اج کھاپو جو ہن سردار جو دشمن آئے وہ ہن جو دشمن آئے جو ہن جو دشمن آئے اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ اعلان فرمائے اج کھاپو جو محمد مصطفیٰ جو دشمن ہے انہوں سا بغض رکھے تو وہ خدا سا عدعوت رکھے تو جو خدا سا عدعوت بغض رکھے تو گویا کہ محمد مصطفیٰ سا رکھے تو اُنہ کھا بو اَنیا بی وَدھیق وی جڑائی اَوْ اَدْنَا اُنہ کھا بی ودھیق وی جڑائی اللہ تعالیٰ تا فرمائی اِن برائے راست اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب موجلہ اچھا کھڑیاں ہیں کیڑو تو فو ارض کہیو اتحیات للہ والصلاوات والطیبات تمام تعریفوں تمام اجزو انکساری اجزو نیاز عبادتوں مالکتوں جے لائے کھڑیاں ہیں بیو کچھ کونے بس ایو تحفو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ارشاد فرمائے اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا نَبِي اَنَبِي تُن جے مَتْا سَلَامُ ہو جائے جیکہ دکھ جوں گڑیوں جیکہ فرش زمین تے رہی کرے جیکہ تُن تکلیفوں مانیوں برداشت کئیوں جیکہ ظلم و ستم برداشت کئیوں ننڈپنہ کھانوٹھی جوانی تیں لڑک پن تیں جوانی تیں جیکہ تکلیفوں سٹھیوں انہیں کے برداشت کئیوں انہیں تکلیف انتے انہیں برداشت تے انہیں سبر تے انہیں تحمل تے توکہ سلام ہو جائے حضور علیہ السلام عرض کہو یا اللہ صرف مونجے مطان بلکہ اسا سبنی جے مطان جیکہ بھی مونجا غلام مونجے مطان کلموں پڑھنوارا السلام علینا سبنی جے مطان سلام وعلا عباد اللہ الصالحین ان جیکہ بھی نیک بانہ ان سبنی جے مطان سلام اللہ تعالیٰ انہ وقت پنجن محبوب پنجے پیارے محبوب پیاری امت جلائے تحفو عطا فرمائو مالک پنجے امت رہے میندوس سوال کن دی اللہ تعالیٰ کیوڑو تحفو رہنو آئے پنجاہ نمازن جو تحفو اللہ تعالیٰ عطا فرمائو لیکن جنہیں وری چھیں آسمان تے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سا ملاقات تھی موسیٰ علیہ السلام عرض کیا رسول اللہ مونجی امت نمازن کون پڑھن دی ہوئی ٹرے نمازن کون پڑھن دی تو مان جی امت پنجاہ نمازن کیے پڑھن دی ونیوں اللہ تعالیٰ جی بارگاہ میں معاف کر آئے جو حضور علیہ السلام ویا اللہ تعالیٰ پنجا معاف فرمائو وری موٹی آیا وری مقالمو تھیو نوہ چکر سائن لگایا پنجا پنجا معاف تھین جو وئیو اے بلا آخر پنجا نمازن رہ جیو حضور علیہ السلام فرمائو تہانے موکے حیات ہوچے تمہا پنجا خالق ہے مالک جی بارگاہ میں کی ہے ہی سب ختم تھیویں دی پو توفو ماں کیڑو زمین تے کڑی مجھا پنجا غلام انجلہ اے وری یو بھی رشاد فرمائو ویو تمہا بوب آئین تا پنجا نمازن پر جکو ہی پنجا پڑھن دو انہ کے ثواب پنجا جو ملن دو چو جو اللہ تعالیٰ جو فیصلو اٹلا ہے پنجا جو نماز پنجا نمازن جو سواب آسل کن دو ہی بوجزو میراج اسان کے انہی میں نماز جو تحفو ملن دو آئے اج جی رات اسان پنجے پالنہار پنجے پروردگار سان وائدوں کے ہوں تہین خوشی جی لہارے تے خوشی جی رات میں اسان اج کھا نماز پابندی سان پڑھن دا سے تکلیف ان کے برداشت کن دا سے مصیبت ان جو مقابل ہو کن دا سے جی کے اسان کے تنگ کن تھا اسان انہیں سان در گزر جو رابط رکھن دا سے انہیں کے در گزر کن دا سے انہیں جگال انہیں کے نظر انداز کن دا سے جنہیں پان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش زمین تے موٹی آیا اعلان تھے ہو موجز میراج جو بھی اعلان تھے ہو صحابہ اکرام تصدیق کئی سبکا پیری صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ تصدیق فرمائی دوستان اگرامی ہی موجز میراج اصا کے ہی سبک نہیں رہوا ہے اج جی رات اللہ تعالیٰ اصا کے نماز جو توفو عطا فرمائیو اگر کو دوست گفٹ دے توفو دے انہ جی قدر کبھی آئے انہ جی نا قدری نا قبھی ہے اگر نا قدری کندہ سے انہ گفٹ جی بے قدری کندہ سے تا اصا جو دوست ناراض تھی انہ دو اگر انہ کے خبر پہ جی بے لیکن انہ جی قدر کندہ سے انہ کے خبر پہ جی بے مجھے گفٹ جی اتری اہمیت انہ کے دن تھا تو انہ راضی تھی انہ دو انہ ودیک اصا جی مطہ مہربان تھی انہ دو اگر اصا اج جی رات یو پکو پہ کہوں پابندی سا نماز پڑھوں حضور علیہ السلام جی تعلیمات تھی عمل کے ہوں جکو انعام اللہ تعالیٰ پنجے پیارے حبیب کی عطا فرمائیو انعام ہے عزاز اللہ تعالیٰ پنجے حبیب جی امتن کے بھی عطا فرمائیو اے انہ جی لائے ارشاد فرمائیو محمد مصطفیٰ جی مراج ارش اولا اللہ تعالیٰ جی بارگاہ میں اچھی اللہ تعالیٰ جو دیدار یا انہوں جی مراج ہوئی اے مومن جی مراج فرش زمین تھی جنہیں پنجے سجدو پنجی پیشانی سجدے میں زمین تھی رکھے تو اللہ تعالیٰ اوئی مراجواری لذت اے عظمت انہ پنجے بانے کے فرش زمین تھی عطا فرمائیو انہیں لئے ارشاد فرمائیو اصلاة مراج المؤمنین نماز مومنن جی مراج آئے اج جی رات اصان نیک نیتی سان نماز جی طرف اچھوں اللہ تعالیٰ جی پیارے حبیب جی اطاعت ہیں پیروی جی طرف اچھوں اے اللہ تعالیٰ جی مخلوق سان نرمی صلح رحمی نظر اندازی اج و انکساری سان پیش اچند جی کوشش کہوں اللہ تعالیٰ اج جی مبارک رات اصان جا سبی گناہ مواف فرمائے اصان جا والدین اصان جا استادن اصان جا وڈڈن اصان جا بارڈن سبنی مسلمانن خواتین اصان جا پاڑے سیری جکی اصان جا مسلمان انہ پرورام میں شامل آئیں اللہ تعالیٰ سبنی جی بخشش مغفرت فرمائے اے دنیا آخرت جی انعام اکرام سا سرفراز فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین